اسلام علیکم دوستو چنگیز خان آٹھ سو سال پہلے گزرا یہ جنگجو جس نے قطالِ آزم کہرِ خداوندی اور جنگجوِ کامل کے خطاب پائے اس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کی ہمرا کوچ کرتا تو اس کا سفر میلوں نہیں بلکہ ارز البلد اور طول البلد کے پیمانوں پر ہوتا اس کے راستے میں جو بھی شہر آتی اکثر حرف غلط کی طرح مٹ جایا کرتی دریاؤں کے رخ بدل جاتی سہرہ کے سہرہ لبے مرک پناہ گزینوں سے بھر جاتی اور اس کے گزر جانے کے بعد ان آباد علاقوں میں سوائے بھیڑیوں اور گدھوں کے کوئی زندہ مخلوق باقی نہ رہتی منگولوں کا یہ خاکان تیرہ برس کی عمر سے فوچ کی قیادت کر رہا تھا اور آج جب اس کے بالوں میں سفیدی جھلک آئی تھی اسے پوری دنیا میں کوئی شاسوار شکست نہ دے پایا تھا سوائے ایک نوجوان کی جس کی بہادری اور جوان مردی دیکھ کر چنگیز خان نے بھی یہ تمنا کی کہ کاش یہ لڑکا اس کی اپنی اولاد ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں ہی یہ تمام دنیا فتح کر ڈالتا یہ نوجوان تھا سلطنت خورزم کا سب سے قابل ترین شہزادہ جلال الدین خورزم شاہ جس کا لکب تھا مینگو بردی اس لفظ کے معنی ہی ہمیشہ رہنے والا اور بلا شبہ اس شہزادے کے کارنامے اس کا ذکر رہتی دنیا تک عمر کر چکے ہیں جس نے چنگیز خان کو اس کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست دی یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب چنگیز خان اپنے خون آشام لشکروں کو لے کر ریاست خورزم پر چل دوڑا زیرک شہزادی جلال الدین نے اپنی باپ اور سلطنت خورزم کی سلطان علاودین شاہ کو یہ تجویز دی کہ چنگیز خان کی فوجوں کو دریائے آمو عبور نہ کرنے دیا جائے اور دریائے کے کنارے ہی منگول لشکر پر یلغار کر دی جائے لیکن ناہل اور سسترین بادشاہ نے یہ تجویز نہ مانی اور منگولوں سے بخارہ اور سمرکند جیسے شہروں میں قلعہ بند ہو کر لڑنے پر زور دیا منگولوں نے دریائے آمو کو پار کرتے ہی کچھ ایسی تباہی برپا کی کہ تمام ریاست ایک بڑے سی علاو کی مانن دہکنے لگی شہروں کے شہر تباہ ہو گئی چل چلاتی دھوپ میں ریایہ کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دی گئی یہ تمام صورتحال دیکھ کر سلطان علاودین خورزم شاہ کے آساب جواب دے گئی اور وہ اپنی ساتھ دو لاکھ کا لشکر لیے شہروں شہروں بھاگتا رہا تاریخ انسانی میں ایسی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں کہ جہاں دو لاکھ کا لشکر بیس ہزار منگولوں سے بچ کر بھاگ رہا ہو یہاں تک کہ خورزم کا یہ بزل ترین بادشاہ بہرائے کزوین کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں جا چھپا اور منگولوں کے خوف کے باعث یہیں اپنی جان دے دی اپنی باپ کے مرنے کے بعد بھی جلال الدین خورزم شاہ کو خورزمی فوجوں کی قیادت اتنی آسانی سے نہ مل سکی اس کی دادی ترکان خاتون نے جلال الدین کی ماں سے شدید نفرت کے سبب اسے تخت سے بے دخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی البتہ جب منگولوں نے اس کے تمام بھائی مار ڈالے تو سلطنت خورزم کا بس یہی آخری وارث زندہ بچا جلال الدین جب غزنی پہنچا تو خورزم کے بڑے بڑے فوجی سردار اپنی سپاہیوں کے ہمراہ اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے جبکہ اردگرد کے قبائل نے بھی اسے اپنا سلطان منتخب کرتے ہوئے اس کے ساتھ لڑنے مرنے کا فیصلہ کیا چنگیز خان نے اس اُبھرتے ہوئے خطرے کے پیش نظر منگولوں کی ایک فوج جلال الدین کے خاتمے کے لیے روانہ کی لیکن پروان کے مقام پر جلال الدین نے منگولوں کو بترین شکست سے دوچار کیا اس فتح نے تمام عالم اسلام میں ایک نئی روح پھوگ دی خورزم کے سپاہی یہ جان چکے تھے کہ منگول بھی گوشت پوست کے انسان ہیں اور انہیں بھی شکست دی جا سکتی ہے جبکہ منگولوں کی اس شکست نے چنگیز خان کو سخت غضبنا کر دیا اس نے جلال الدین خورزم شاہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ایک طویل لشکر تشکیل دیا جس میں اس کے تمام بہترین کمانڈر اور اس کے سبھی بیٹے شامل تھے دوسری جانب جلال الدین خورزم شاہ تیزی سے اپنی فوجوں میں اضافہ کر رہا تھا دنیا بھر سے منگولوں کے ستائے ہوئے لوگ آ کر اس کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے تمام عالم اسلام کی نظریں اس فیصلہ کن جنگ پر مرکوز تھی کیونکہ اس جنگ نے دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کر دینا تھا تب ہی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہوا کچھ یوں کے پروان کی جنگ میں ایک انتہائی آلہ نسل کا گھوڑا خورزمی فوجوں کے ہاتھ لگا جلال الدین خورزم شاہ کے دو فوجی سرداروں امین الملک اور سیف الدین اغراق کے درمیان اس گھوڑے کی ملکیت پر کچھ ایسا تنازہ کھڑا ہوا کہ یہ دونوں اپنے اپنے سپاہیوں سمیت ایک دوسرے سے الچ پڑے یہاں تک کہ سیف الدین اغراق فوج کا ایک بھاری بھرکم حصہ لے کر کرمان کے پہاڑوں میں چلا گیا جب چنگیز خان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بجلی کیسی تیزی سے جلال الدین خورزم شاہ کی قیام گاہ پر وارد ہوا جلال الدین خورزم شاہ نے اپنے باپ کی طرح میدانی جنگ سے بھاگنے کے بجائے بچی کچی فوج کے ساتھ ہی چنگیز خان کا مقابلہ کیا البتہ منگولوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ خورزمی سپاہی اس حملے کی تاب نہ لاسکی جلال الدین خورزم شاہ نے گرفتار ہونے کے بجائے اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ کی تندو تیز موجوں میں چھلنگ لگا دی اس کی بہادری اور جوہ مردی نے چنگیز خان کو بھی داد دینے پر مجبور کر دیا چنگیز خان نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا اتنا بہادر بیٹا ہو دریائے سندھ پار کرنے کے بعد سلطان جلال الدین خورزم شاہ اپنی چند وفاداروں کے ہمراہ دہلی پہنچا اور یہاں آ کر سلطان شمس الدین التتمش سے مدد کی درخواست کی لیکن منگولوں کے ڈر سے ہندوستان کا کوئی بھی فرما روا اسے مدد دینے پر راضی نہ ہوا یہاں سے نا امید ہونے کے بعد سلطان جلال الدین خورزم شاہ پہلے بغداد روانہ ہوا جہاں اس نے خلیفہ اسلام ناصر الدین سے مدد طلب کی اور اسے یہ تنبیہ کی کہ اگر آج جلال الدین کا ساتھ دے کر منگولوں کو نہ روکا گیا تو بغداد سمیت کوئی بھی مسلمان مملکت ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے گی لیکن خلیفہ بغداد نے اسے اپنی ریاست سے بے دخل کر دیا بعد ازا سلطان جلال الدین اناطولیہ میں قائم سلجو کی سلطنت کی جانب بھی گیا اور ان سے مدد کی درخواست کی لیکن یہ لوگ بھی اس کی جان کے دشمن ہو گئی اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا مسلمان حکمرانوں کے یہ رویے دیکھ کر جلال الدین خورزم شاہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور بتیس سال کی عمر کے بعد انہیں کسی نے نہیں دیکھا بعض مورخین کہتے ہیں کہ سلطان جلال الدین بتیس سال کی عمر میں لوٹیروں کے ہاتھوں مارے گئی کچھ سالوں بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے وستی ایشیا کی ان تمام مسلمان ریاستوں کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا کہ جنہوں نے سلطان جلال الدین خورزم شاہ کی مدد سے انکار کر دیا تھا آج وستی ایشیا کے تمام ممالک خصوصاً ازبکستان میں جلال الدین خورزم شاہ کو ایک قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے جگہ جگہ ان کی تعمیراتی یادگاریں بنی ہوئی ہیں جبکہ کرنسی نوٹوں پر بھی ان کی تصاویر شائع کی جاتی ہیں تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل جہاں ملتے ہیں سچی واقعات مستند حوالوں کے ساتھ قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق افثانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات قدیم اور جدید جنگوں کے احوال دلچسپ اور پرسرار واقعات بادشاہوں اور جرنیلوں کی ایاشی کی داستانی ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری کو